اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید سب خیر خیرد سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی پیارے سے ڈیزائن کا آئیڈیا شیئر کروں گی چنری کا سوٹ ہے اس کو میں نے فروہ کسٹرال میں بنایا ہے آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کروں گی اگر آپ کا کوئی چنری کا سوٹ ہے یا آپ مہندی مائیوں کے لیے پریشان ہے کہ آپ کس طرح کا سوٹ جو ہے بنائیں تو آپ اس طرح سے جو ہے بنا سکتی ہیں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی پیارا سا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی پہلے اس کی فل لک آپ پلیز اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو میں اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں آپ کو پہلے اس کی فل لک دکھا دیتی ہوں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کو میں نے کس طرح سے بنائے تو اگر آپ خود سلائی کرتی ہے تو آپ اس کو ایزی لی ایک دن میں جو ہے اپنا سوٹ اس طرح کا بنا سکتی ہیں اگر نہیں بناتی تو آپ اپنی ٹیلر سے بھی ایزی لی بنوا سکتی ہیں آپ کو جلدی بن کے ملے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا گلہ ہے اس کے سائٹ پہ جو ہے میں نے چنٹ ڈالے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے میں نے لیس لگائی ہے یہ اس کے سلیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر ہے اس پہ میں نے جو ڈیزائن بنایا ہے اس کے بعد بہت ہی پیاری سی لکھ آ رہی ہے اس کی آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن کیسا لگا آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ اس کی دامر ہے اس طرح سے میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا گلہ ہے اس کے سائٹ ہے آپ اس طرح سے بھی جو ہے اس کا سکرین شوٹ لے سکتی ہیں اس کے گلے کو میں نے گول رکھا ہے اور نیچے سے جیسے ہم نورملی جو ہے گلے کو بناتے ہیں ترپائی کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے میں نے اس کو بنایا ہے اور پھر اوپر سے جو ہے وہ میں نے لیس لگائی ہے اس طرح سے جو ہے اس کو میں نے لیس لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے لیس کو میں نے اس طرح سے یہاں پہ جو ہے فولٹ کیا اس طرح سے موڑا ہے اس کو یہاں پہ میں نے بیچ میں اور کچھ نہیں کیا ہے کپڑا کچھ بھی نہیں رکھا صرف لیس لگائی ہے سائیڈوں پہ اور بیچ میں میں نے اس پیس چھوڑ دیا تھا اس میں میں نے اس طرح سے یہ گھوٹے کے چھوٹے چھوٹے پھول لگائے ہیں یہ بازار میں آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے گولڈن کلر کی جو ہے وہ میں نے لیس یوز کی ہے اس طرح کی یہاں سائیڈ پہ بھی جو ہے میں نے لیس کو ڈبل کر کے لگائے اور یہاں پہ یہ گوٹے کے چھوٹے جو کھiami وہ لگایا ہیں یہاں پہ میں نے لٹکن لگایا ہیں اس طرح سے موٹی کے ساتھ میں نے جو ہے یہ لٹکن لگایا ہیں چونٹ میں نے جو ہے آگے پیچھے دونوں سائٹ پہ ڈالے ہیں تو اوپر سے میں نے ل котором میں جو ہے یہ لیس لگایا تھی آگے پیچھے اور یہ جو ہے کھ어가ے تھے یہاں پہ جو ہے یہ میں نے لٹکن لگایا تھے یہ اس کی دامن ہے اس طرح سے دامن پہ میں نے بیلے ایک سلائی لگائی تھی فول کر کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے لیس لگائی ہے اور نیچے سے میں نے اس طرح سے موٹی کے ساتھ جیے جو ہیں لٹکن لگائے ہیں ملٹی کلر کے میں نے لٹکن لگائے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس پہ یہ اس کے سلیو سے ہیں اس طرح سے یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں نے پہر ایک سلائی لگا کے اس کو موٹ دیا تھا اوپر سے پھر میں نے لیس لگائی ہے اور اس کے نیچے میں نے اس طرح سے یہ لٹکن لگائے ہیں اچھا اس کی کٹنگ میں نے جو ہے کچھ اس طرح سے کیے بیچ والا حصہ جو ہے وہ میں نے بالکل سیدھا نکالا جتنی مجھے لیندھ رکھنی تھی اس حساب سے ٹھیک ہے چوڑا ہی بیچ والے کی اس طرح سے آپ کو دیکھنی ہے کہ گلہ آپ کا گول ہے اور یہاں پہ یہ شولڈر کا جو ہے اس طرح سے ہمارا سائز ہے ناپ ہے جو بھی اس کے بلکل یہاں سینٹر سے ہم جو ہے بیچ والا حصہ جو ہے وہ یا شولڈر اور گلے کے بلکل سینٹر جتنا ہی ہم ناپ لیں گے اتنا ہی رکھیں گے نیچے تک کپڑا جو یہ بیچ والا ہوگا آگے پیچھے سیم ایک ہی ناپ کا ہوگا اور سیدھا ہی ہوگا بلکل ٹھیک ہے اور سائیڈ میں جو ہے ہمیں جتنا نیچے تک آپ کو چنٹ رکھنے ہیں آپ اس حساب سے یہ سائیڈ والے جو ہے پیس نکالیں گے آگے پیچھے دونوں سائیڈ کے الگ الگ پیس نکلیں گے ٹھیک ہے دونوں سائیڈ سے ایک ہی جو ہے وہ اس کی ناپ ہوگی لیندھ ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے نیچے والا کپڑا جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنا آپ کو گھر پسن ہے آپ اسی حساب سے اس کو جو ہے وہ رکھئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس طرح سے چوڑی دار پجاما جو ہے اس کو میں نے بنایا تھا یہاں پہ میں نے جو ہے تھوڑا سا کٹ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹچ بٹن لگایا ہے تاکہ پہننے میں ایزی رہے امید ہے آپ سب کو میرا یہ ڈیزائن کا آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ میں نے آپ کو کس طرح سے میں نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آپ وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور پلیز میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکھی